ریچرڈ پول موڈل فار اسیسمنٹ آف کرٹیکل تھنکنگ کرٹیکل تھنکنگ جب انٹیڈیوز کرائی گئی تو مختلف اس کے تین جو ادوار ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کا جو ایک پرموشن ہوئی وہ تین ادوار میں شروع میں جب کرٹیکل تھنکنگ کو ایکسپلین کیا مختلف ریسرچرز نے انہیں نے کہا کہ یہ ایک لوجیکل انٹیٹی کا نام ہے لوجیکل ٹریٹ کا نام ہے پھر آگے جا کے درمیان میں جو ایک فیز آیا اس میں انہوں نے کہا کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ جو ہے انیلیسز بھی ہے اور لوجیکل بھی ہے اب تیسرا فیز جو آیا جس میں ریچرڈ پول کا نام ہے اس نے کہا کہ کرٹیکل تھنکنگ کی اسیسمنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس نے انٹیڈیوز کرایا اس نے کہا کہ کرٹیکل تھنکنگ ہم کس کو کرٹیکل تھنکنگ کہیں گے آپ کہتے ہیں میں کرٹیکل سوچتا ہوں میں کہتی ہوں میں critical سوچتی ہوں تو کیا ہمیں کوئی critical thinking thinker کہنے پہ باقی سارے لوگ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کون سے benchmarks ہیں جس کو cross کر کے آپ critical thinker بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کون سی characteristics ہیں وہ کون سی traits ہیں critical thinking کی جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک critical thinker کے طور پہ دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں تو ریچرڈ پال نے کہا کہ critical thinking is that mode of thinking about any subject content or problem in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking charge of the structures inherent in thinking and imposing intellectual standards upon them اس کا کیا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو thinker ہے وہ improve کرتا ہے اپنی quality of thinking کس طرح سے skillfully taking charge taking charge کا مطلب ہے آپ کو decision لے رہے ہیں آپ نے سارے consequences دیکھ لی ہے آپ نے سارا analysis situation کا کر لیا اب آپ confirm ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیا آپ نے یہ کام اس طرح سے کیا یا آپ نے کہا جو میرا دوست کہے گا جو میری میرا spouse کہے گا میرا بہین اور بھائی کہے گا میں تو وہ کام کروں گا چاہے اس کا نقصان وجہ کیوں نہ ہو جائے کیا آپ اس طرح سے کام کرنے کے عادی ہیں یا آپ اس طرح سے کام کرنے کے عادی ہیں کہ آپ نے پوری situation جو ہے اس کو analyze کر کے اس کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب charge لے لیتے ہیں آپ اپنی فیصلے کا خود سے خود decision لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجی آپ independent thinker ہو گئے ہیں جو critical thinker کی ایک بہت بڑی trait ہے پھر اس نے کہا کہ imposing intellectual standards upon اچھا اب آپ کی critical thinking کو کس طرح سے ہم assess کر سکتے ہیں کیسے measure کر سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی critical thinking ہے high ہے lower ہے moderate ہے کیا ہے اس کے لئے اس نے کہا کہ intellectual standards ہیں یعنی کہ آپ کی critical thinking کو measure کرنے کے لیے intellectual standards کی وہ بات کر رہا ہے ان intellectual standards میں clarity ہے accuracy ہے logic ہے relevance ہے اور اس کے علاوہ اس نے breadth بتایا ہے اس کے علاوہ اس نے کہا depth ہونی چاہیے آپ کی thinking میں clarity ہونی چاہیے آپ accurate بات کریں آپ logic کے ساتھ بات کریں تو یہ standards جو ہیں اگر آپ کی thinking میں پائے جاتے ہیں تو that is called critical thinking اس کے بعد اس نے کہا یہ art of thinking ہے about thinking in an intellectually disciplined manner thinking about true thinking کا مطلب metacognition جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کام کر لیا جو آپ نے سوچا اس کا آپ کے سامنے result آیا اب آپ اپنی اس کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا میں نے ٹھیک کیا یا میں نے غلط کیا تو thinking about thinking اس کے بعد critical thinking analyze thinking assess thinking and they improve thinking جب آپ assessment کرتے ہیں اپنے thinking کی اپنے action کی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام اچھا تھا یا برا تھا یہ analysis آپ کو critical thinking بناتا ہے موسیقی موسیقی